یہ ہے کہ ختم نبوت کے معنی قتل نبوت کے نہیں ہے تکمیل نبوت کے ہیں یعنی اتنی کامل نبوت بھیجی گئی ہے کہ اب کسی جدید نبوت کی حاجت نہیں اور یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے رات کو ستارے نکلے کرون ستارے نکل آئے چاند بھی نکل آئے مگر دن نہیں ہوا سارے روشنی پھیلا رہے ہیں جگمگا رہے ہیں مگر دن نہیں آفتاب کی ذرا سی کرن چمکی اور ستارے غائق تو اگر آفتاب یوں کہے کہ آنا خاتم النور میں ہوں نور کو ختم کرنے والا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کامل نور لے کے آؤں اب ستاروں کی نہیں چلے گی ان کا نور بدغم ہو جائے گا میرے اندر تو حضور نے جو دعویٰ فرما کہ میں خاتم النبیین ہوں تو ختم نبوت کے معنی قتل نبوت کے نہیں ہے بلکہ کمال نبوت کے ہیں کہ اتنا آفتاب نبوت تیز روشنی لے کر آیا کہ اب کسی کسی ستارے کا نور کافی نہیں ہوگا بلکہ مندھ پڑ جائیں گے سب کے نور بدغم ہو جائیں گے تو جب آفتاب نکلتا ہے تو یعنی کے ستاروں کا نور ختم ہو جاتا ہے اس آفتاب کے اندر بدغم ہو جاتا ہے اسلام آیا تو جتنے مذاہب کے حق الوار سے وہ سب اسلام میں سمعے گئے جامعہ ہے مذاہب کا اسلام اسی باس پر قرآن کریم نے اپنی شانینی میں ہن کی کہ میں پچھلے مذاہب کو رد کرنے کے لیے ہوں وہ مہمنا نہ لے وہ ان کی حفاظت کے لیے ہوں جتنا اس میں حق اس کا آئے وہ میں نے لے لیا جتنا قوموں نے خلط مل کر دیا تھا اس کو رد کر دیا وہ نکال دیا تو جتنے بھی خوبیاں تھی ہیں وہ اسلام میں جمع ہو گئیں تو نبوت جامعہ النبوات ہے اسلامی صلیت جامعہ الشرائع ہے اسلامی کتاب قرآن جامعہ الكتب ہے اسی بات سے فرما گیا کہ وَإِنَّهُ لَفِيْزُّ بُلِلَوَّلِينَ پچھلوں کی کتابوں بھی اسی قرآن کا نور کام کر رہا تھا انوانوں کا فرق تھا یہی حقانتِ ہدایت کے ان میں بھی اور آگے کے لیے تو فرقرآنی تو ایک ذاتِ بابرکات ایسی بھیج دی گئی کہ اگروں کو بھی فیض پہنچا ہے پچھلوں کو بھی فیض پہنچا ہے پچھلوں کی طرف نورانیت بڑھی تو امبیاء بنتے چلے گئے اگروں کی طرف بڑھی تو اولیاء بنتے چلے گئے ہے ایک ہی نور کا فیض سب جگہ ہو اس پہ مجھے اے دور